وارڈ نمبر اکتیس سے جناب سامن صاحب ملیس کے امیدوار ہے یہ چھے وارڈ سے ملیس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامہ رنڈی کے بلدی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ آپ بابیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک وارڈ ملیس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں دیکھا آپ یہاں سے ملیس کے امیدواروں کو کامیاب کریں میرے عزیز دوستوں اور حضرگوں میں نے مہت سی باتیں ابھی یہاں پر سنی ہیں اور مجھے بتلایا بھی گیا ہے کہ بہت سی سیاسی پارٹیوں کو کامہ رنڈی میں مندلی سیلیکشن لڑ رہی ہے اس سے ان کو بہت تکلیف ہے اور کافی ذہنی تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامہ رنڈی میں ملیس اتحاد المسلمین کوئی نئی جواز نہیں ہے بلکہ برسوں سے ملیس اتحاد المسلمین نے کامہ رنڈی میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کو نہ صرف اس کو مضبوط کیا بلکہ خود مرہوم خائد سالہ رنڈی کے زمانے میں یہاں پر کامہ رنڈی میں ملیس اتحاد المسلمین کا خیام والم میں لائے گیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا بشپنا تھا اور ہم جب کامہ رنڈی کو آتے تھے مرہوم خائد کے ساتھ تو ضرور شیخ حسن صاحب کی ہوتل سے ان کے پاس ایک فروٹ کا فروٹ سالٹ کا مٹھا ملتا تھا تو مرہوم شیخ حسن صاحب سالہ رحمیلت کے ساتھ رہتے تھے اور یہاں پر ملیس کا اس وقت سے خیام والم میں لائے گیا تو کامہ رنڈی کی یہ سرزمین ملیس اتحاد المسلمین کے لئے نئی نئی ہے ملیس اتحاد المسلمین کی خدمت کا موقع بہت سے لوگوں کو ملا اور الحمدللہ جب وہ ملیس کی ذمہ داری ان کو ملی تو اس سے ان کو شہرت بھی ملی ان کے خاندان کو بھی شہرت ملی اس کے بعد انہوں نے اپنا اپنا الگ الگ راستہ تالاش کیا مگر ملیس اتحاد المسلمین یہاں پر ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی ملیس اتحاد المسلمین کسی کے سیاسی جماعت کے اختدار پر آنے سے نہ ملیس کو فرق پڑتا ہے نہ ملیس کے عظم اور اس کے حوصلوں میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ کوئی بات بتلانے آیا ہوں کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کی تلخقیقت یہ ہے کہ جس کسی کے پاس سیاسی طاقت ہے اسی کی آواز کو سنا جاتا ہے جس کے پاس اس کے اوٹ سے منتخف شدہ نمائندے نہیں ہیں ان کے مسائل حل نہیں کیے جاتے اسی لئے ملیس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ آپ سے اپیل کی کہ اپنے ایک مرکز سیاسی کو مصبوط کرئے اور آج الحمدللہ ملیس اتحاد المسلمین آپ کا ایک مرکز سیاسی بن چکا ہے اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ منلس کے مخالفین منلس پر تنقید کرتے تھے کہ یہ حیدر آباد کے پرانے شہر کی چنگلیوں کی جماعت ہے منلس کے مخالفین تنزیہ طور پر کہتے تھے یہ رکشے والے اور غریبوں کی پارٹی ہے اور پھر جب منلس کا سیاسی سفر آگے بڑھتا گیا تو کہنے لگے یہ اقتلنگانہ کے بعض مخصوص علاقوں تک محدود ان کا اثر ہے مگر آج اللہ کے فضل و کرم سے منلس اتحاد المسلمین نے ہندوستائن کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا آج مخالفین منلس اتحاد المسلمین جو اپنے اخبارات کو کالا کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کل بھی کریں گے مخالفین منلس اتحاد المسلمین جن کی زبان سے منلس کے تعلق سے صرف تنقید نکلتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے منلس پر تنقید ہی کرتے رہیں گے مجھے اس بات کا پورا خوی امکان بھی ہے کہ مرنے سے پہلے ملک الموت کو دیکھ کر بھی کہیں گے کہ ایک بات ذرا منلس کو گالی دینے دو مجھے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تنقید کرتے رہیے کیونکہ جتنا آپ تنقید کریں گے اتنے ہمارے حوصلے اور بلند ہوتے رہیں گے میں آپ پہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کی حقیقت یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے اوٹ سے منتخف شدہ نمائندے ہیں تو ان کی آواز کو اور ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے جن کے پاس نمائندے نہیں ہوتے ان کی آواز کو ان کے مسائل کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جماعت پچھلے ستر سال سے عوام کی خدمت کرتی آئی ہے اور الحمدللہ منلس اقتحاد المسلمین کے عوامی خدمات کا ایک ریکارڈ منلس اقتحاد المسلمین کے پاس ہے کہ کامہ رڈی ہو یا نظام آباد ہو یا بودن ہو یا بانسوارا ہو یا پورا تلنگانہ ہو منلس اقتحاد المسلمین برسوں سے یہاں پر اپنے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو منلس پر الزام لگانے والے ایک آسان الزام لگا دیتے ہیں کہ منلس اقتحاد المسلمین جہاں الیکشن لڑتی وہاں پر فرقہ پرز طاقتوں کو فائدہ پہنچتا ہے منلس جہاں الیکشن لڑتی وہاں پر پی جے پی جیت جاتی ہے میں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو ہزار نو میں منلس اتحاد المسلمین نے کامہ رڈی کا اسم الیکشن نہیں لڑا دو ہزار نو میں ہم تو کامہ رڈی کا اسم الیکشن نہیں لڑے پھر بھی آپ ہار گئے دو ہزار نو کے بعد ایک بائی الیکشن آپ لڑے پھر ہار گئے منلس نہیں لڑی دو ہزار چودہ کا مامنہ آیا پھر آپ اسم الیکشن لڑے پھر آپ ہار گئے میں نہیں لڑا نہ منلس لڑی دو ہزار انیس کا الیکشن آیا پھر آپ لڑے پھر آپ ہار گئے منلس نہیں لڑی اور نہ دوہزار نو میں نہ دوہزار چودہ میں نہ دوہزار انیس میں یہ شیروانی کامرڈی کو آ کر آپ کو بولی تھی کہ کانگریس کوٹ مر دو میں اب بلدیا کلیکشن میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ہم نہیں آئے تو آپ ہار رہے اب جب آئے ہیں تو آپ کا انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلنے والا ہے نو میں دوہزار پیارہ میں دس میں ایک بائی الیکشن ہوا پھر چودہ میں اسمبلی کا الیکشن ہوا پھر انیس کا الیکشن ہوا ہر بار آپ شکست کھا رہے ہیں کم سے کم محاسبہ تو کر لو کہ کیوں ہار رہے آپ کم سے کم اس کا جائزہ تو لے لو آپ کیوں ہار رہے آپ ہار اس لیے رہے ہیں آپ کہ مسلم اخلیت کا تو اوٹ مل رہا دوسرے آپ کو اپنا نہیں سمجھتے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے جس کو سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا میں تو آپ کو آ کے کان میں کوئی وظیفہ پڑھ کے نہیں پھوکا حضر آباد سے نہ میرے پاس اتنا طاقتور کوئی وظیفہ ہے میں گناہگار اکمی ہوں خطاکار ہوں ہاں ایک بات صحیح ہے کہ میری دن کی زندگی بھی ایک ہے اور میری رات کی زندگی بھی ایک ہے باز لوگوں کی دن کی زندگی ایک ہوتی رات کی الگ ہوتی اپنا معاملہ کیا ہے ٹونٹی فور آورس میں آکے تو نہیں بولا آپ کو مگر یہ سوچنا ہے مگر نہیں سوچتے مندلس کری مندلس کری اب ایسا ہو گیا کہ خواب میں بھی بڑھ بڑھ آکے مندلس مندلس ہوتے ہم صرف چھے سیٹ لڑ رہے ہیں تو تمام کو پریشانی شروع ہو گئی بھائی صاحب آپ ہم لڑ رہے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مندلس اتحاد المسلمین قومی دوار بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہے اچھا دوسری بات ہیدر آباد میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا اسرملے کا الیکشن ہوا مندلس کی مقالفت میں کانگریس پارٹی بھی آئی آ کر ہماری مقالفت کی بہت بولے ہاں نے کوئی چیز واقعی نہیں رکھے یعنی حد تو یہ کر دیئے کہ اسد الدین اویسی کا خاندان اسد الدین اویسی کا یہ یہاں تک بول دیئے کہ ان کے دو بیویاں میں ایک میں ہی پریشان ہوں اور میں جب سنا کوئی سنائے میں بھائی کہاں ہے تلاش تو کرو اور میں جو بولنے والے کو بولا بھائی تیر کوئی انام دے تو بتا میرے کو کام میں نے یہ ہاتھ کر دیا جو موک کوئی ملے ٹھیک ہے بولو بھائی بعض لوگوں کیا رہے تھا پیٹ خراب ہوا تو بھائی تلخراج میں تو ڈیریہ ہوتا باس کو موک کا ڈیریہ ہماری کیا کرتا آپ آئے کانگریس کے بڑے خائدین آئے ان کے کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے آج کل نہیں ہے وڈ بکس میں مدیہ پردیش کے انہوں تو آکے کیم کی حضر آباد میں اچھا مخالفت کرو آپ پھر کوئی اطراز نہیں ہے مگر ذاتی دشمنی نکالنا جو لوگ اکبر الدین اویسی پر حملہ کیے جو لوگ اکبر الدین اویسی پر اٹھاویس چاکوں کے وار مارے جو لوگ اکبر الدین اویسی کے پیٹ میں تین تین گولیاں مارے آپ ان لوگوں کو لے کر سیاسی مخالفت میدان میں آتے میں نے کہا ٹھیک ہے کرو آپ عوام جواب دے گی عوام نے جواب دیا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا بلدیا کا الیکشن ہوا سب میں ہم بھی کہہ رہے ہیں مخالفت کرو آپ مگر ایک لائن ہوتی ہے مگر آپ نہیں سمجھتے آپ سمجھتے کہ آپ بڑے ٹھیک ہے آپ ہی بڑے بھئی امکان ہر چیز آپ کی بڑی ہے میرے کو معلوم کتہ بڑا پن یہاں پر بتانا کا مقصد یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ صدد دین اویسی جہاں بھی جاتا وہاں پہ ان کو نقصان ہوتا بلکل ہوتا میں اقرار کر رہا ہوں بڑا آخر نقصان ہوں گا آپ کو آپ کیا کوئی ساہوکار کی دکان ہے سیاسی پارٹی ہے کس کو فائدہ ہوں گا کس کو نقصان ہوں گا نہیں آپ جا جاتے لڑتے آپ سیکولر فورسز کو کمزور کرتے آپ کیا چودری ہے سیکولر فورسز کے کانگریس پارٹی ٹھیکہ لے گا رکی سیکولرزم کا کانگریس پارٹی کے اب جو میں بات بول رہا ہوں اور تکلیف ہوں گی بول رہا ہوں سننے کے لئے کانگریس پارٹی کے سابقہ صدر جناب راہول گانڈی اتر پردیس سے لڑے امیٹی سے لڑے امیٹی ان کے خاندان کی وراست کی سیٹ ہے اور کریڑا جا کے لڑے میں امیٹی گیا نہیں نہ امیٹی میں منلس کا کوئی کینڈیٹ تھا وہاں پہ جناب ہار گئے کس کی وجہ سے ہارے میں گیا تھا ارے تم اپنے لیڈر کو نہیں بچا سکے تم میرے سے مقابلہ کرنے آ رہے راہول گانڈی امیٹی ہار گئے بی جے پی کے ایک محترمہ ان کو ہرائے کریڑا میں جیتے کیوں جیتے کریڑا میں کیونکہ کریڑا کی پارلیمنٹ کی کانسٹنسی میں پہنتیس فیصد اخلیتوں کے مسلمانوں کے نام تھے اسی لئے جیتے وہاں امیٹی میں نہیں تھا امیٹی میں ٹائن ٹائن ہو گیا تو بھاگے کریڑا کو کریڑا میں جیتے اب کریڑا میں جیتے تو کیا ہے وہاں کیوں ہاں رہے امیٹی میں میرے بھائی یہ ان کی سیاست ہے پورے ہندوستان میں بھارت میں ملیس اتحاد المسلمین صرف دین پارلیمنٹ کی سیٹ پلڑی ایک سیٹ لڑے حیدر آباد دوسرا لڑے اور انگاباد تیس سالے بیہار میں کشن گل حیدر آباد میں الحمدللہ حیدر آباد کی عوام کو سلام انہوں نے مندلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے کامیاب کیا بی جے بیہاری وہاں پر اور انگاباد میں مندلس کے امیدوار امتیار جلیل تیس سال سے شیف سینہ کا امپی تھا مندلس کے امیدوار امتیار جلیل نے شیف سینہ کو ہرا کر اور انگاباد میں مندلس کا پرچم بلند کیا تیس سال سے کیا ہو رہا تھا تیس سال سے کانگریس شیف سینہ کا مقابلہ ہو رہا تھا کانگریس نہیں آ رہا سکرے تیس شیف سینہ کو جیسا مندلس کا رہا پرچم گیا شیف سینہ بیٹ گئی کشنگنج بیہار کسی کشنگنج میں مندلس کے امیدوار اختر علی مان وہاں کے بیہار کے صدر ہے انہوں الیکشن لڑے ہم کو کامیہ بھی نہیں ملی کتے اوٹ ملے اختر علی مان کو تین لاکھ اوٹ تین لاکھ اوٹ مندلس کے امیدوار کو کشنگن بیہار سے ملے ان سے آگے کون تھے ندیش کمار کا امیدوار جو بی جے پی کے ساتھ آج الائنس میں تین لاکھ پچیس ہزار جیتا کون کانگریس کتے اوٹ ملے تین لاکھ پچاس ہزار میرے جیتنے سے بی جے پی کو فائدہ نہیں ہوا اگر میں نہیں رہتا کشنگنج بے تین لاکھ اوٹ ملے اگر میں نہیں رہتا تو ندیش کمار کا کائنڈریٹ نکل جاتا تھا ارے تمہارا فائدہ پہنچا ہے ایک تو جیتے تم بیہار سے کم سے کم فون پہ نہیں تو دل میں تو بول جاتا تھا تھانکیو اچھا ہم تین لاکھ اوٹ لیے ندیش کمار تین پچیس کانگریس سارے تین لاکھ اچھا پھر آپ دیکھو اللہ کی شاند دیکھو آپ دو مہینے پہلے بائی الیکشن ہوا کشنگنج کا یہ سمبلی سیٹ کا کانگریس سٹنگیں ملے وہاں سے ہم لڑے لڑے تو کون جیتے وہاں سے منڈلیس جیت گئی اسمبلی کی سیٹ منڈلیس جیتی سیکنڈ نمبر پہ بی جے پی آئی تیسے نمبر پہ کانگریس سٹنگیں جیتے اب انہوں کیا بہتے ہیں نہیں 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 تم لڑنا ہی نہیں ہمارے کو ہم ہم زندہ لانکے تمہارے خندے مٹھا کے ہمارے کو لے کے پھروں تم بھائی بھائی کیسا لے کے پھریں گے چھوٹے بچے کو گھوٹ میں اٹھاتے چین سال چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد باپ بولتا چل ہاتھ پکڑ کے چل اس کے بعد باپ بولتے جے سٹل میرے سے آگے چل اس کے بعد بچہ دوڑتا اب یہاں پہ ان کا حال انہوں میں بڑا ہی نہیں ہو تو میرے کو گھوٹ کو اٹھاؤ میرے کو گھوٹ میں اٹھاؤ تم کیسا نیچے دالیں میرے کو گھوٹ کو اٹھاؤ ان کو غصہ کیا ہے جب تک سالار تھے سالار اچھا رہتے تھے انہوں جب سے آئے انہوں نے بھائی صاحب میں سالار کئی بیٹا ہوں میں سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے ہی سیاست سکھا جب تھی بھی سیاست میں سکھا سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سکھا اور اللہ کا خاص کرم مجھ پر ہے مارنگا نہیں تم لندہ ہی نہیں ارے کیوں نہیں لندہ بولو آپ لڑیں گے انشاءاللہ جیدیں گے ہاریں گے اللہ کی مرضی ہے اب کانگریس پارٹی جہاں کہیں بھی ہاریں نہیں ان کے گلے میں ڈال دو ہریانہ نہیں لڑا میں ہریانہ کا الیکشن نہیں لڑا وہاں بی جے پی جید گئی جھارکن کا الیکشن میں لڑا گیارہ سیٹ پہ منلس کے امیدواروں کو بارہ ہزار سے لے کے انتیس ہزار اٹھ ملے پہلی بار تباہ ہم الیکشن لڑے جھارکن کا ہماری کمزوریاں ہیں ایک بھی سیٹ نہیں جیتے مگر وہاں پر بی جے پی ہاری جھارکن مطلب ہوتا ہے اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ ارے ہر چیز میں اب ایسا حال کر کر اچھا مہاراشرہ مہاراشرہ میں کانگریس اوٹ لی کیا بول کے اویسی کو اوٹ مت دو اویسی کی پارٹی کو بی جے پی شیف سینہ کو ہرانا ہے پورا الیکشن تمام وہی باجہ بجاتے رہے اویسی کی پارٹی کو اوٹ مت دو بی جے پی شیف سینہ کو ہرانا ہے اب جیسا نتیجہ آیا تو ہندوستان میں ایک نیا خانون بنا بھی آپ کو معلوم ہوں گا وہ خانون کیا ہے کہ ہندوستان میں سیاسی شادی ایکٹ سیاسی شادی ایکٹ اس کے تحت کانگریس باٹی جو ہے شیف سینہ سے شادی کر لیے اور شرط پوار جو ہے اس ایکٹ کے تحت چودی کر لیے اب ہم دو نہیں ہو گئے ہمارے نام پہ اوٹ لیے شیف سینہ بی جے پی کو ہرانا ہے تو شیف سینہ ان کے ساتھ آ گئی انہوں جانکے بولے بات ہو لے بھائی آپ سے کنر ہو گئے بات مانے وہ شیف سینہ جس کے بارے میں جسٹس سری کرشنہ کمیشن نے لکھا جب ممبئی کے بدترین فصانات ہوئے جسٹس سری کرشنہ نے لکھا کہ بال تھاکرے ایک جرنل کروڑا کر رہے تھے اور آپ انہی کی پاٹی کے ادمی کو دفت تھاکرے کو چیف منسٹر بنا کے آپ بہرے مندرس رقع پرست ہے مندرس جا جاتی ایسا کرتی ارے بھائی ناشنا جانے تو آنگن تیڑا کب تک رہیں گا مام بھائی اب ایسا حال کر کے رکھ دیئے میرا کہ کسی کامیرس کے لیڈر میں گھر کے اندر مرگی اٹھا نہیں تھی اسدودینو اسی سامنے سے گئی تھی اس میں مرگی اٹھا نہیں تھی گھر میں بھائی سائے گاہ ہے دودھ نہیں تھی مندرس والے جھنڈا لے کے گئے تو نے دودھ نہیں تھی آیا صبح میں مرگا بانگ نہیں دیا ہماری وجہ سے کہ کیوں بانگ نہیں دیا رات میں مندرس کی تخریز سن لیا ہونے ہر چیز میں لاکہ ہمارے گلے میں داتے نے شکریہ آپ کا الحمدللہ مان رہے نا کہ میں طاقتور ہوں آپ کمزور ہیں کیونکہ اگر آپ طاقتور رہتے تو آپ یہ سب بہانے بازی نہیں کرتے مگر ہمارے گلے میں اب آپ فیصلہ کر لی تھی کہ دوہزار نو میں نہیں آیا دوہزار چودہ میں نہیں آیا دوہزار انیس میں بھی نہیں آیا مگر آپ بار بار آتے گئے آئیے ہم آپ کا استقبال کریں آپ کا افٹی آر مگر آپ یہ بھی تو دیکھو کہ آپ کو دوسروں کا اوٹ نہیں مل رہا اپنوں کا مل رہا یہ نہیں بولیں گے یہ بولتے ہیں گوئیوں ایسا بول رہے ہیں یہ حقیقت ہے یہ آج کی سیاست کی حقیقت ہے کہ بی جے پی فرقہ پرستی میں اتنا اضافہ کر گئی کہ آج یہ لوگ سب سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں پچھلے ساتھ ساتھ سے کہہ رہا ہوں مگر یہ لوگ سمجھنے تیار نہیں مگر کانگریس بارٹی کا معاملہ ایسا ہے وہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے حکومت کرنے کے لیے کانگریس بارٹی کا دماغ یہی ہے کہ بس ہم کانگریس میں تو ہم کوئی حکومت کرنا ہے دوسرے کوئی نہیں کرنا دوسرے کیا کرنا ہاتھ بن کے ٹھہرنا جی بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اچھا اور ایک ان کی مثال ٹرپل تلاق جب ہوا بھی لائے پہلی مرتبہ کانگریس بی جے پی کی ساتھ دی نہیں دی ٹرپل تلاق کا جب قانون پارٹی میں پہلی مرتبہ لائے گیا تھا کانگریس بارٹی نے بی جے پی کا ساتھ دیا تیسری مرتبہ کھل کے مقالفت کی دوسری مرتبہ بھاٹنا کیا ہم کر رہے تھے سمجھ میں نہیں آیا پرسو سٹیزن ایمنٹمنٹ کا قانون آیا جو پورے ملک میں تجاز ہو رہا ہے سٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ کا جو قانون آیا آپ پوچھوئے کانگریس والوں سے کہ کیا شیو سیدہ نے جن کے ساتھ ملکے مہاراشتہ میں حکومت بنائے تائیر کیے منسٹر بھی ہے یہ شیو سینا بی جے پی کا ساتھ دی سٹیزن ایمنٹمنٹ قانون میں تائیر کی اس میں حقیقت ہے تائیر کیے جب راجعہ سوا میں بھل گیا تو شیو سینا کیا کری بھاگ گئی مقالفت میں یہ دیرہ تناؤٹ نہیں دیئے آپ شیو سینا کے ساتھ ہے اور آپ کی ساتھی پارٹی بی جے پی کا ساتھ دیتی ہے اور مندلی سیلیکشن لڑری نئی روڑ کاٹ رہے ارے بابا کیسا رشتہ ہے آپ لوگوں کا یہ کون سا جیف رشتہ ہے آپ لوگوں کا یہاں پر ہماری ماہ عزتدار ماں اور بہنیں بیٹھیں ہیں آپ بتائیے کہ شیو سینا کے ساتھ افتدار میں ہے اور وہ شیو سینا دلی میں سیڈیزن ایمنٹمنٹ کا قانون بنتا ہے جب سی ای بی تھا تو بی جے پی کی ساتھی لوگ سوا میں اور ایک چیز ان کا سنو آپ پورے ملک میں انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کا خانون منا یہ ٹررزم کا خانون ہے ازا کب ہوتی آپ ہڑے چار ہڑے چار ہڑے چار ہڑے چار بازو ہے ٹھیک ہے ابھی ٹائم انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایک ٹررزم کا خانون ہے یہ بھی کون بنائے چندرہ گانی ان کے زمانے بنا خیر اب اس خانون میں نریندر موڈی کی قومت نے ترمیم کی ترمیم کر کے یہ کیا کہ ڈلی میں کوئی بھی این آئیے کا انسپیکٹر بیٹھ کر ایک فیرز جاری کر دے گا کہ کامر ایڈی کے زیاد بکر کو ہم ٹررز خرار دے گا بغیر کوٹ کا فیصلہ ہوئے اور ڈلی میں بیٹھا ہوا ایک این آئیے کا انسپیکٹر یہ لکھے گا کہ کامر ایڈی میں یہ جائداد ہے اس کو ہم ضب کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کچھ شک ہے کہ اس جائداد سے جو پیسے دہشت گردی کے لئے استعمال میں اس کی مقالفت کیا دلائل دیا اور کہا کہ یہ ہمارے آئین کے دستور کے سمویدان کے خلاف ہیں یہ قانون کالا قانون ہے میں نے اس کی مقالفت کی آپ کو معلوم کون تائید کیا اس قانون کی کانگریس پارٹی تائید کی پوچھو ان لوگوں سے آپ انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کا جب ایمنمنٹ لیا گیا تھا یہی کانگریس پارٹی موڈی حکومت کی تائید کی تم پارلیمنٹ میں موڈی کی تائید کرے اور میں الیکشن لڑ رہو آپ مری مقالفت آپ کو معلوم وہ قانون میں کیا ہوا میں جب تخریر کر رہا تھا پارلیمنٹ میں کانگریس کی حرکت کو دیکھ کر میں پارلیمنٹ میں کہا کہ اللہ سے دعا کرتا کہ تمہارا کوئی بڑا لیڈر اس خانون میں اس پر کیس بکھو وہ چھ سات سال جیل میں سر کرائی جب تم کو معلوم ہماری تکلیف کیا تو پورے کانگریس چلو چیخ ہمارنا شروع کر دیے کیا بولے کیا بولے کیسا بولے ہم کو بولے ملا کون تم خدا ہے ہم مریندر موڑی کو بولتی عمید شاہ کو بولتی آپ کو نہیں بولا رہے نہیں آپ یہاں بیٹھ پارلیمنٹ میں جہاں دل بولا نہیں بیٹ سکتے سپیکر سابیہ بیٹھ آئے اور میرے پورے اطراف میں پورے کانگریس بیٹھتے پورے اطراف میں گھیر کے بیٹھتے دولے ہم بولے ملا سنو تم ملا تمہارے بیچ میں کھڑے رہے کے بول رہا مہین آپ کو معلوم کیا ہوا اس قانون میں ایک مسلمان بچہ راجستان کی جیل میں تھا کانگریس حکومت نے کیس بک کیا تھا اس پر دس سال کے بعد کوٹ نے بری کیا جب جیل گھر کو واپس گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اممہ کا انتخال ہو گیا خبرستان جا کر جیسا خبرستان سامنے اممہ کی خبر پر جا کر لیٹ کر ہو اممہ میں دس سال کے بعد کوٹ سے وری ہو کہ آیاز تو نہیں میرا استقبال کرنے کی یہ تائید کی قانون کی کتنی مثال دوں آپ کو ان کے بارے میں کتنی مثال دوں ہاں یقینا ہم ساتھ دیئے ان کا مگر آپ دیکھ لئے ان کی مکہ نہیں بیلہ نہیں کر سکتا ساتھ میں نیوکلئر ڈیل کا بیل آیا تھا پارلیمنٹ میں دوہزار آج میں میں کھڑے ہو کے تائید کیا تھا جب کیا دودھ کا دھلا ہوا تھا آج کیا ہو گیا میں میں الیکشن لڑتا ہوں مظلوم عمام کے انصاف کی بات کرتا ہوں تلید غریب مسلمان کی انصاف ان کی حق کی بات کرتے نہیں آپ نہیں کرنا کیسا کرتے آپ میرے بھائی یاد رکھو اب میں خاموش بھگنے والا نہیں ہوں جب تک اللہ سبحانہ و تعالی مجھے زندہ رکھے گا میں انشاء اللہ مسلمان دلید کمزور اور مظلوم کی لڑائی لڑتا رہوں گا یہ میرے سیاسی پارٹی کا نظم لین ہے یہ میرے سیاسی پارٹی منلس اتحاد المسلمین کی جد و جہد ہے یہی میرے سیاسی پارٹی کی کامیادی کا راز ہے ہم لگیں آسام میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے میرے عزیز دوست اور مزرگو اسی لئے میں آپ سے گزارش کرنے بھی آیا ہوں کہ آج ملک میں جو ماحول ہے سٹیزن ایمنٹمنٹ قانون کے بننے کے بعد شہریت ترمینی بل بننے کے بعد اس میں ہم تمام کو مل کر اس قانون کی مقالفت کرنا بہت ضرور ہی ہے اور آج الحمدللہ پورے ملک کے ہر شہر میں ہر ریاست اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کو بچانا ہے ہمارے ملک کے خود سورتی کو بچانا ہے اور یہ یہ ہے کہ ہم اس قانون کے تحت جو پاکستان بنگلہ دیش سے آئے وے ہندو بھائیوں کو شہریت کی بات ہے آپ دی جی ہم کوئی اطراز نہیں وہ مظلوم مگر مذہب کے نام پر کیوں دینا چاہتے آپ مذہب کے نام پر مد دی پارلیمنٹ کی میری تخریر ہے پانچ چھ منٹ کی کبھی یوٹیوب پر سن لی دی موقع ملے میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے یہ ہمارے دستور بنانے والوں کے خلاف ان کی سوچ کے خلاف اور میرے عزیز دوستو اور حضر اندوستان کی پارلیمنٹ میں ستر سال میں پہلی مرتبہ ایک ایسا قانون بنایا گیا جو مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا کبھی ایسا قانون نہیں بنا اب تک بھارت کی پارلیمنٹ میں جس میں یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو نہیں ملے گا باقی سب مذہب کے ماننے والوں کو ملے گا یہ پہلی مرتبہ ایسا قانون ملک کے وزیر اعظم درندر موڈی نے بنایا اسی لئے پارلیمنٹ میں میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا یہ ملک جرمنی کے اس تاریخ کو یاد دلاتا ہے جب ہٹلر نے اسی طرح کا شہریت کا قانون بنایا تھا اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا ہٹلر کی جرمنی میں بارہ لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر ختم کر دیا گیا میں نے کہا یہ قانون مجھے اس کی یاد دلاتا ہے جو ساؤت افریقہ اس وقت کا روڈیشیا تھا جب وہاں پر سیاہ فام لوگوں کو ان کے نام پر ان کے چمڑی کے رنگ کی بنیاد پر ان سے امتیاز بڑھتا جاتا تھا میں یہ تمام باتیں کہیں پارلیمنٹ میں اور میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہ جس طرح مہنداز سرم مہنداز گرمچن گاندی نے تمام لوگوں کو جمع کر کے وہ ریجسٹریشن کار کو پھالا اور اس کو جلایا میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا کہ سپیکر ساتھ یہ کام مہنداز گرمچن گاندی نے کیا تو میں بھی اس کار خانون کو پھالا میں پھالا اس کو اور اس کے بعد بی جے پی کی طرف سے لوگ بول لے لگے اس کو سسپینٹ کرو میلا جو کرتے کرو ان کو سمجھ میں نعالا کرو تم جو کرتے کرو یہ کالا خانون ہے یہ ملک کو ہندو راشتر بنا دے گا اور یہ ملک مسلمانوں کا اسلام کا ملک نہیں یہ ملک بدس یا سماد کا ملک یہ ہندو کا بھی ملک ہے عیسائیوں کا بھی ہے مسلمانوں کا بھی ہے آپ کے فارسیوں کا بھی ہے بلکہ ملک ان لوگوں کا بھی ہے جو خدا کو بھی نہیں مانت یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے مگر موجودہ وزیر اعظم اس ملک کی خوبصورتی کو بگان نہ چاہتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی کو بگان نہ چاہتے ہیں اور یہ ملک ساری دنیا میں مقصوص ہے اس لیے کہ یہاں پر ہما قسم کے لوگ رہتے ہیں اور بھارت کے وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ نرسی کے تعلق سے سی ڈبل کے تعلق سے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ یہ شہریت دیتا آئے دیتا نہیں یہ جھوٹ بول رہے یہ شہریت دیتا بھی اور لیتا بھی ہے کیسے لیتا آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحد نرسی ہوا سپریم کورٹ کا طرف سے نرسی ہوا اس میں انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے اس انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمان نے پانچ لاکھ چالیس ہزار ہمارے بنگالی زبان بولنے والے ہندو بھائی ہیں بی جے پی کیا بولتی ہے کہ آسام کے پانچ لاکھ چالیس ہزار جو بنگالی زبان بولنے والے ہندو ہیں ان کو سٹیزنشپ دیں گے اور جو پانچ لاکھ مسلمان ان کو نہیں دیں گے یہ اسمبلی میں کہا بی جے پی کے فائننس منسٹر نے میرے بھائی سٹیزن ایمینڈمنٹ ایک کے تحت پانچ لاکھ لوگوں کو سٹیزنشپ ملے گی آسام میں اور جو مذہب کے نام پہ مسلمان ہیں ان کو نہیں ملے گا اسی لیے یہ خانون سٹیزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام دوسری بات وزیراعظم بولتے رام لیلا گران وزیراعظم اپنے منفرد سٹیل میں بولے ایک سو تیز کڑو جنتا کو جھوٹ بولا جا رہا جھوٹ نہیں آپ جھوٹ بول رہے جو خانون کے تحت ان پی آر ہوگا وہ دو تھاوزن تری کے رولز ہیں ان پی آر ان آر سی ایک ہی ہے ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اس کے رولز یہ بتا رہے اور ان پی آر کیا ہوگا کہ کامار اڈی میں وات نمبر فائن میں آئیں گے آ کر ہمارے منلس کے صدر پہ پوچھیں گے آپ کا نام والد والدہ کا نام تاریخ پیدائش کیا ہے اس کے بعد آدار کارڈ ہے بتاؤ پاس سپورٹ ہے ڈرائیونگ لائسنس ہے پی کارڈ جمع کر کے چلے جائیں گے اس کے بعد کامار اڈی کی بلدیہ کے ایک سیکشن آف اسر بیٹ کے بولے گا نہیں جا پر ڈاؤ پوچھ ڈزر کیوں ڈاؤ پوچھ لکھے گا کس قانون میں کیا اس کے گائیڈ لائن ہے کچھ نہیں کہ آپ اس سے پوچھ رہے کہ تم اپنی شہریت کو ثابت کرو پھر اس کے پاس word certificate کا سلسلہ شروع لائو word certificate لائو اچھا یا ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ کتنوں کے پاس word certificate نہیں ہے نہیں ہے word certificate کس کے پاس نہیں ہے نہیں ہے آپ کو معلوم موڈی حکومت کیا سربے ہوا وہ لوگ بولے اٹھاوی فیصد بھارت کے لوگوں کے پاس word certificate نہیں ہے ایک سو تیس کور کا ملک اور 28% 28% کے پاس word certificate نہیں ہے اور اس 28% میں 40% مسلمان اور دلیت کے پاس نہیں گریب ہندو کے پاس نہیں یہ NPR NRC ہندو مسلمان دلیت نیبل کے پورے غریبوں کے خلاف اب جب word certificate بنانے جائیں گے تو word certificate کا خانون یہ کہ پیدائش ایک سال کے اندر نکال بعد میں نکال تو joint collector یا پھر collector کے پاس کاروائی جاتی ہے جرمانہ آپ یہ نہ پڑے اب جہا جرمانے کی بات آئی وہاں پر ایجنٹ کھڑے ہو جاتے چین ہزار روپے دو چار ہزار روپے دو اس بار کو بنا کے دے تھے کہاں سے لائیں گے غریب یہ اسی لیے ہم حکومت سے کہہ رہے کہ نریندر موڈی کی حکومت NPR NRC کو ختم کرے NRC کا جو خانون ہے وہ mandatory نہیں ہے مگر حکومت NPR NRC اس لیے بھی ہے اگر NRC ہو جائے گی تو جن کے پاس کاغذ نہیں ہے جس میں ہمارے دلیت آدیواسی ہندو مسلمان سب آ جائیں گے کئی برسوں کے بعد شاید ان تمام گھر مسلمین کو سٹیڈنشک ملے گی مگر مسلمان کو نہیں مل سکتی جب سی ڈبل اے کا معاملہ اور ہم کو کیا کرنا پڑے گا فارن سی بینل میں کیس لڑتے رہنا پڑے گا لڑتے رہنا پڑے گا کبھی ڈیٹینشن سنٹر میں ڈال دیا جائے گا یہ دنیا میں ایسا کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ سی ڈبل کے کہ خلاف ہم کو اتجاز کرنا ہے الحمد اللہ مشترق مندل عمل کے تحت اتجاز ہوا ہزر آباد میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام لوگ ترنگا رائلی میں آئے اور جب ترنگا رائلی نکھلی جمعہ کے دن فجلے جمعہ کو تو اس کے بعد کانگریس بی جے پی والے اور پریشان ارے مترنگا کیسے میں لگا کیوں نہیں ڈر گئے کیا یہ اپنی وفاداری دکھا رہے ارے دیکھو بھائی ہم کس سے بھی نہیں ڈرتے سوائے زمین و آسمان کے خالر نہیں ڈرتے ہو سکتا کہ تھوڑا بہت ان کو دیکھ کے تھوڑا اندر دروتہ انہیں کیا کر سکتا خالی جان ہی لے سکتا نا لن کیونکہ جان بھی اگر جائیں گی تو مارنے والے کی وجہ سے نہیں جب مجھے جب کسی نے دنیا میں بھیجا تو ہر چیز لکھ کر بھیجا یہ تمہارا ٹائم ٹیبل ہے بابا یہ ٹائم ٹیبل کے مطابق تمہارا ہر کام چلیں گا تمہارا ٹائم ختم تم واپس آ جان امریک نے تو ہمارا ماننا ہے کہ تم مارے بھی تم ٹائم ٹیبل ختم ہو گیا تم مگر یہ ڈرانا نہیں ڈر کے کئی کا ڈر ہم کو کس سے ڈرتے ہندوستان کی لوگ سوا میں صرف دو ہیں اور جب دو کھڑے ہو کر اپنی بات کر تہ تو پارلیمنٹ کے دور دیوار ہل کر ہماری بات کو سنتے ایسے بہت ہے سب کھڑے ہوتے یہاں بھی کھڑے ہوتے وہاں بھی کھڑے ہوتے مہر کوئی نہیں سنتا ان کو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ملی ستحاد المسلمین کے عراقین پارلیمان کی بات کو سنا جاتا ہے اب عفاداری ہم اب ان کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کائنات کے عبا کو حضرت آدم علیہ سلام کو دنیا میں بھیجا تو عبا کہاں پر آئے تھے کائیں تھے عبا ڈیگی کائیں تھے پپا کائیں تھے پوری کائنات کے پپا ہیں انہوں کہاں تھے اب جب اب 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 یہی خدم رکھے اللہ بھی ان کو وہی بھیجایا تھا جب اب اب خدم رکھے تو زمین اب اب بیٹے بیٹی کی نہیں ہوئی جب زمین اب بیٹے کی ہو گئی تو وفاداری کی بات ہی بابا باپ کی زمین ہے میں باپ کا بیٹا ہوں باپ کی بیٹی ہے تم جو باپ نہیں مانتے ان کو وفاداری دکھانا ہم تو مان دیئے یہ ہمارے کو بتائے اب زیادہ پوچھے تو جا کے ہمارے علموں سے پوچھو ہمارے علماء سرک آئیں گے آپ بتائیں میرے کو بولتے ہم بولتے ہم بولتے تھوں وہ علماء کے ختموں کے پاس بیٹ کئی سکھ سکھ سکتے آپ وہ کسی کے بھون میں بٹھے تو وہ گاندی بھون کچھ نہیں سکتے خال دماغ قراب میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسیلے میں آپ شپیل کر رہا ہوں یہ سی ڈبل اے کا خانون قطر نا خانون ہے دھرنا دینا جلسہ کرنا اور ریالی ترنگا ریالی نکالنا ایک اور طریقہ ہے کیا طریقہ سنو آپ اب یہ بھڑکو باشن جو بدنام کرنا ایک طریقہ بتا رہو آپ پورے تیلنگانہ میں جو 22 جنوری کو بلدیا کے الیکشن ہو رہا اگر پورے تیلنگانہ میں جو جو لوگ سی ڈبل اے کے بھارت کے سمیدان کے خلاف مانتے میں ان سے اپیل کر رہا ہوں جو سی ڈبل اے کو گاندی اور امبیٹ کر کے خلاف مانتے جو سی ڈبل اے کو بھارت کے دستور کے خلاف مانتے جو سی ڈبل اے کو نہرو پٹیل راجندر پساد اور معنی آزاد کے خوابوں کے مغایر مانتے مانش اپیل کر رہا ہوں کہ جب آپ 22 تاریخ کو پولنگ بوت میں جائیں گے جہاں پر مندریس کا امیدوار ہے وہاں پہ سٹیمپ اٹھاؤ اور نریندر موڈی کا نام لے کہ موڈی ہم سی اے کو مسترد کرتے اور پتن پہ مارو چکتے تبا کے مارو تاکہ تلنگانہ میں کوئی نہیں جیتنا بی جے پی کا یہ ریفرینڈم ثابت ہونا الیکشن سی ڈبل اے کے اوپر کیا آپ میری اس بات کو منظور کرتے کہ بلدیا کا الیکشن سی ڈبل اے کے اوپر ریفرینڈم ہونا چاہیے انشاءاللہ کیا آپ اس الیکشن میں بی جے پی کو ہرائیں گے منظور اس کو کامیاب کریں گے تو سی ڈبل اے کے خلاف اوٹ دیجئے بیلٹ پیپر پر سٹیم اٹھائیے اور بولیے میں مسترد کرتا ہوں سی ڈبل اے کو اور مسترد کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ اتر پردیش میں پچیس مسلمانوں کو یوگی کی حکومت نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ابھی راستے میں آ رہا تھا جسٹس سوزرشن رڈی صاحب جو تیلنگانہ کے اس وقت کے اپنے ہائی کورٹ کے سینئر جسٹ سپریم کورٹ بھی گئے وہ اتر پردیش گئے پورے وقلاؤں کا لے کر جسٹس سوزرشن رڈی صاحب نے کہ وہاں پر پولیس نے جبرن اور مسلمانوں پر گولیاں چلائی اور حد تو یہ ہو گئی کہ جس کو پیٹ میں گولی لگی تھی ان کے رشتداروں کو جا کر یو پی کی پولیس نے کہا خبردار تم کمپلین نہیں کرنا ڈاکٹروں کو جا کر بولا اس کا علاج مت کرنا مثال دی کہ کیسے تین بچوں کی موت صرف ڈاکٹروں کو رکھنے کی وجہ سے ہو گئی پھر روز آباد کا ایک بچہ گولی لگی آگرہ آگرہ سے ڈلی لگی مامر گیا پچیس لوگوں کی موت ہوئی اب تک انیس یا بیس لوگوں کو اب تک پوس مار ہم کی ریپورٹ نہیں ملی جسٹس سلوشن ریٹی صاحب ایک فائٹ فائنڈنگ کمیٹی لے کر گئی تھے یہ حالات ہیں میرے بھائی اس لئے میں آپ سپیل کر رہا ہوں کہ آپ تمام متحد رہیے اور ہم کو ڈرنے اور گھورانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھئے صبح خیامت تک حق اور باطل کی لائی ہوتے رہے گی صبح خیامت تک حق اور باطل کی لائی ہوتے رہے گی اور جب تک سورج نکلتا رہے گا جب تک چاند اور تارے چمکتے رہیں گے اس وقت تک حق اور باطل کی لائی ہوتے رہی گی اور ہماری ذمہ داری ہے دینے کے لئے کھڑا کرے گا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم اس کے محتاج ہیں اسی لئے تاریخ میں ایک بہترین موقع ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اس ملک کو بچائیں کیونکہ کل آنے والے بچے ہم سے نہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تاریخ کے ایسے وقت میں ہمارے مستقبل کے لئے کچھ نہیں کیا یہ ان بچوں کے مستقبل کے لئے اس ملک کو بچانے کے لئے ہم کوئی اتجاز کرنا ہے یہی چند گزارشات تھی جو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں میں پھر سے آپ سے گزارش اتجا کرتا ہوں کہ پاویز جنوری کے جن منلسک امیدواروں کو اٹھ دے کر کامیاب کریے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ نے برسوں دوسروں کو موقع دیا منلسک امیدواروں کو کامیاب کریے دعا بھی کریے آپ کی سرپرستی چاہیے ہماری ماں اور بہنوں کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لئے دعا کریے ان کے سر پہ ہاتھ رکھئے محمد اللہ برکاتہ محمد اللہ برکاتہ